اور حضرات شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ کاروبار کرتے ہوئے بزنس کرتے ہوئے خرید و فروغ کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ کشادہ دلی کے ساتھ اس سطح زرفی کے ساتھ چاہے آپ خرید رہے ہوں چاہے آپ بیچ رہے ہوں آپ بیچ رہے ہیں ایک کلو سامنے والا لے رہا ہے ذرا کشادہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے زیادہ تول دیا کرو ایک کلو کی جگہ ایک کلو دس گرام تول دیا کرو دس گرام میں کیا فرق پڑنے والا ہے اور میں اگر خریدار ہوں میں آپ سے کوئی چیز خرید رہا ہوں میں نے آپ سے پانچ کلو ٹماتر خریدیں ایک ٹماتر اگر اس میں خراب آ گیا ہے تو اس کو مسئلہ نہ بناوں میں نرمی کے ساتھ شریعت کہتی ہے کہ خریدار بھی بیچنے والا بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کشادہ دلی کا ثبوت دیں نرمی کا ثبوت دیں پیارے نبی نے فرمایا رحیم اللہ رجولا سمحا اذا باع سمحا اذا اشتارا سمحا اذا اقتضا اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر بیشتا ہے تو نرمی کے ساتھ خریدتا ہے تو نرمی کے ساتھ اپنے حق کا مطالبہ اور تقاضہ کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ یہ چیز کیا ہے جانتے ہیں یہ اتنی عظیم صفت ہے آپ کے بزنس کو عبادت بنا دیتی ہے آپ کے کاروبار کو عبادت بنا دیتی ہے آپ دیکھو سمحا اللہ مارکٹ میں کچھ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کچھ ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آپ مارکٹ جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت ساری دکانیں ہیں خوب کاروبار ہو رہا ہے گاہی خوب کھڑے وہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچارہ ایک بوڑا ہے اسی سال کی عمر کا بوڑا ہے گھر میں آرام کرنے کی عمر ہے لیکن مارکٹ میں بیٹھے ہوئے صبح سے شام تک دھوپ میں خود کو جلاتے ہوئے وہ کاروبار کر رہا ہے ذرا ایسے لوگوں کے پاس بھی خرید لیا کرو ہمیشہ ہماری نظر کالیٹی پر نہ جائے ایسے مجبور لوگ جو دولت جمعنے کے لیے نہیں کماتے جو جینے کے لیے کماتے ہیں ان سے خریدنے کے لیے ان کی نص و خیر قاہی کے لیے ہم اپنے میار میں کمپرومائز کر لیں ٹھیک ہے کہ جس میار کی چیز ہم چاہ رہے ہیں وہ اس بڑے کاروباری کے تکان میں مل رہی ہے اس بڑے کے پاس جائیں گے اس میار کی چیز نہیں ملے گی اپنے میار میں کمپرومائز کر لو مگر ایسے مجبوروں کے پاس ضرور خریدو ایسے مجبوروں کے پاس ضرور خریدو یہ آپ کا کاروبار یہ آپ کی خریدی آپ کو جنت میں لے جائے گی پیارے نبی نے کیا فرمایا پڑوس کو تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ گھر میں شوربہ بنا رہے ہو سالن بنا رہے ہو پڑوس کا خیال رکھو بھلے سے تمہیں پڑوس کو دینے کے لیے اپنے سالن میں پانی زیادہ ڈالنا پڑے اپنے سالن کی لذت کو کم کر لینا پڑے کوئی بات نہیں پانی زیادہ ڈال لو مگر پڑوس کا خیال ضرور رکھو اپنی لذت کی خربانی دو اپنے میار کی خربانی دو مگر دوسروں کا خیال رکھو بھائیوں مارکٹ میں جب بھی جاؤ تو یاد رکھو کوئی بیوہ ہے بیچاری بیٹھے بزنس کر رہی ہے کوئی بڑیا ہے بیٹھے بھی بزنس کر رہی ہے کوئی معصوم ہے بیٹا ہوا بزنس کر رہا ہے کوئی بچہ ہے ایسوں کے پاس خریدنا مت بولو ہمیشہ میار پر کولیٹی پر نظر رکھنا یہ زیادہ اچھی بات بھی نہیں ہے رحیم اللہ رجلاً سمحاً اذا باع سمحاً اذا اشترى سمحاً اذا اقتضاق